نظر پوری کر چکے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں سر کٹا کر سبک دوش ہو چکے ہیں یہ وعدہ اس درجے میں پورا ہوا ہے وَبِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ اور وہ بھی ہیں کہ جو انتظار میں ہیں جو خواہش مند ہیں کہ ہمیں بھی یہ مرتبہ شہادت جو ہے نصیب ہو جائے وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا اور انہوں نے ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں کیا جو وعدہ تھا اس کو پورے طور پر نبایا لِعَجْزِ اللَّهُ صَدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ تَاکِ اللَّهُ تَعْلَى سَچُّوْا کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے جزا دے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنشَاءَ اور منافقین کو وہ سزا دے اگر چاہے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ ہمیشہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان وَرَبْدُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ اور اللہ تعالی نے پسپا کر دیا کافروں کو ان کے غزو غیس اور غصے سمیت وہ تو بہت غیس اور غضب لے کر آئے تھے کہ ہم تکہ بوٹی کرتیں گے مسلمانوں کی کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے اور یہود جو ہیں وہ ان کے غیس کو بھڑکانے والے موجود تھے لیکن وہ سارا غم و غصہ جو اپنی اندر سینے میں اس کی آگ جن کی روشن نہیں سمیت اللہ نے انہیں واپس دھکیل دیا بسپا کر دیا لَمْ يَنَا لُوْ خَيْرَا کوئی خیر ان کی ہاتھ نہیں لگا کچھ ہاتھ پر لے نہیں آیا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال اور قِتَال کے لیے جنگ کے لیے تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ خود ہی کافی ہو گیا بقاعدہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی اکہ دکہ کو تیر اندازی در سے در سے ہوئی ہے ایک دو مسلمان شہید ہوئے ہیں کچھ افراد ان کے بھی اس تیر اندازی میں گئے ہیں بقاعدہ جنگ جو ہے دوبدو جنگ اس کی نوبت آئی نہیں وَقَانُ اللَّهُ قَوِيًا عزیزَ اللَّهُ تعالیٰ عزیز ہے قوی ہے زمردست ہے زوراور ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَوَهَرُوْهُمْ مِنْ اَحْلِ الْقِتَاب اور اللہ تعالیٰ نے اتارا اہلِ کتاب کو بھی کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا کچھ بنا ہی کی تھی ان احزاب کی ان رشکروں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتار دیا من سیاسی ہی من کے قلوں سے یہ ذکر ہو رہا ہے برنو قریضہ کا وہ ایک قبیلہ جو ابھی تک بدینے میں آباد تھا جنہوں نے بدہدی بھی کی تھی اس موقع پر اور مسلمانوں کے لیے سیچوئیشن کو اور زیادہ کرٹیکل بنا دیا تھا نازق بنا دیا تھا جب تمام احزاب جو ہیں وہ تیتر بیتر ہو گئے اور مسلمان اپنے گھروں میں واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب جبرائیل پہنچے ہیں اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے ہتیار اتار دیئیں ہم نے ابھی نہیں اتارے اللہ کا فیصلہ یہ ہے حکم یہ ہے کہ اب بنو قریضہ کا محاصرہ کرنا ہے جنہوں نے بدہدی کی تھی لگے ہاتھوں ذرا ان کی بھی گوشمالی ساتھ کے ساتھ ہو جائے چنانچہ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور وہ جو ان کے قلعے تھے بڑے بضبوط قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے اپنے دیئے گڑیاں تو پھر اس کا محاصرہ کیا گیا بنو قریضہ اور وہ بھی محاصرہ خاصہ طول پکڑ گیا انہوں نے اندر بہت کوئی سامان اپنا کھانے پینے کا قرد و نوش کا جمع کر رکھا تھا انتظام تو وہ پورا رکھتے ہیں اپنا باہر کے پھر اللہ نے ان کے دلوں میں کچھ حیبت ڈال دی اور وہ خود ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اس بنیاد پر کہ جو سعید ابن معاز ہیں عوث کے سردار وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہوا یہ دو قبیلے تھے عوث اور خزرج عوث چھوٹا قبیلہ تھا اس کے سردار ہیں سعید ابن معاز ان کی یہودیوں کے ساتھ کچھ اچھے ٹرمز تھے یا یہ ویسے بھی بہت شریف النفس انسان تھے تو انہوں نے تیہ کر لیا کہ یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور حضرت سعید نے پھر جو فیصلہ کیا وہ خود دورات ہی کے قانون کے مطابق کہ جتنے بھی کیونکہ بدہدی کی ہے انہوں نے اصل کا جنم تو یہ تھا کہ معاہدہ توڑا ایسے وقت میں جبکہ مسلمان سخترین مشکل حالات میں تھے تو اس بدہدی کی صدا یہ ہے کہ لڑائی کے قابل تمام مرد ان کے قتل کر دیا جائیں ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائیں اور ان کا سارا جو مال ہے وہ پھر مسلمان کے لیے مال غنیمت کے طور پر ہوگا اب یہ سخترین فیصلہ تھا جس کو حکم بنایا انہوں نے اسی نے یہ فیصلہ کر دیا اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا تمام جو مرد تھے ان کے وہ قتل کر دیا گئے بڑے اور بچے اور عورتیں جو تھی وہ پھر غلام اور کنیز بنائے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ مال غنیمت تو بے پناہ تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس لئے کہ یہود تو مال جمع کرنے میں ان کا کوئی ثانی ہے نہیں تو چنانچہ یہ موقع تھا جب مسلمانوں کو بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا وَأَنذَرَ الَّذِينَ اضْغَاهَرُهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِينَ اور اللہ تعالیٰ نے اتارا اہلِ کتاب کو بھی ان کے قلوں سے جنہوں نے کچھ پناہی کی تھی ان لشکروں کی جو باہر سے آئے تھے وَقَضَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّوْبِ اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا فریقاً تقتلون نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک طبقے کو تم نے قتل کیا وَتَاثُرُونَ فَرِيقَ اور بقیہ کو تم نے قیدی بنا لیا سب کے سب اس طرح سے ٹھکانے لگے وَعُرَسَكُمْ عَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَمُوَالَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا ان کے گھروں کا ان کے مال کا مال و اسباب زمینیں کافی ان کی تھی دیرے کاش رقبہ تھا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگے وَعُرْضَلْنَمْ تَتَوْهَا اور ایک وہ زمین بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی فرمایا کہ وہ بھی ہے کہ جس پر ابھی تک تم نے قدم نہیں رکھے جس زمین کو ابھی تمہارے قدموں نے رہی روندہ وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی عام طور پر اس سے مراد دیا گیا ہے کہ یہ خیبر کی زمینیں ہیں وہ جو دو قبائل یہود کے خیبر جا کے عباد ہوئے تھے غزب احضاب کے ٹھیک دو سال کے بعد پھر مسلمانوں نے ان کا بھی محاصرہ کیا اور وہاں قدم کو شکست دے کر پھر وہ بھی سب کچھ مسلمانوں ہی کی ہاتھ لگا تو وہاں ابھی بتا دیا گیا کہ وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے کر دیا مکان اللہ علا کل نشاہ قدیرہ اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے اب یہ مضبون آرہا ہے بہت حساس نازک اے نبی کہہ دیتی اپنی بیویوں سے اگر تم چاہتی ہو دنیا کی جندگی اور یہاں کی رونق زبائش فَتْعَالَيْنَوْمَتْ تِعْقُنَّ وَأُسَرْ رِحْقُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا تو آؤ کہ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان کچھ دے دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں بھلے طریقے سے رخصت کرنا یہ معاملہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ازواج متحرات کا ہے یہ صیحت کی کتابوں میں اس کی تفاصیل ملتی ہے جب مال غنیمت تقسیم ہوا ہے اور بہت سے مسلمانوں کو بھی جو اس سے پہلے فقر کی زندگی گزار رہے تھے اب خوشحالی نصیب ہو گئی کیونکہ بہت کثیر مال و دولت آئے تھا ہاتھ تو اس وقت ازواج متحرات نے بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ ہمارا بھی وظیفہ مقرر ہونا چاہیے کچھ نان رفقہ ہمارا بھی تیہ ہو اس لیے کہ اس سے پہلے صورتحالیہ تھی کہ کئی کئی دن تک چولا نہیں جلتا تھا بس کچھ آ گیا ہے کھالیا ہے بلکہ جو کچھ آ جاتا تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تھے جو فقر جو خود اختیار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھ رہی ہیں ازواج متحرات کہ عام گھروں میں خوشحالی ہو گئی اب اچھے حالات ہو گئے وہ حالات بدل گئے ہیں تو کچھ اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے تو یہ ہے وہ جو ایلہ ہوا تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے قسم کھانی تھی ترکتان لک کی اور ایک مہینہ تقریباً یہ کیفیت رہی تھی اور پھر یہ آیات اتنی ہیں یہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دی دیئے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی کی خواہش مند ہیں اور یہاں کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں مالو اسباب دنیا بھی دے دیتا ہوں لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا اچھے طریقے سے رخصت کرنا وَإِنْ كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو وَدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کی طالب ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّرِ کسی کھلی بے حیائی کے مرتقب ہوگی يُضَعَفْ لَحَلْ عَذَابُ وَضْعِفَيْنَ تو اس کو عذاب دیا جائے گا دو گناہ دوھرہ عذاب وَكَانَ ذَلِكَ عَلَلَّهُ يَسِيرًا اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے وَمَنْ يَقْلُطْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اس کے برقص تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے وَتَعَمَلْ صَالِحًا اور اچھے کام کرے نیک عمل کرے نُقْتِهَا أَجْرَحَ مَرَّتَئِن ہم اسے اس کا عجر بھی دیں گے دو برتبہ یعنی دگنا ہی عجر بھی ملے گا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت باعزت رزق یا نساء النبی کی لستنک آحد من النساء دوبارہ معاملہ خصوصی